میں نے پچھلے دنوں ایک شہر کا انٹرویو سنگی انٹرویو دینے والا دنیا کی کسی بڑی انویسٹری یا کالج تو دور کی بات شاید میڈل فکول تک بھی نہ گیا ہوگا مگر کمیابی کا وہ راز بتا دیا کہ شاید ہی کوئی دگری والا کسی کو بتا پائے وہ شخص ایک بکریاں پالنے والا چھوٹا سا فارمر ہے اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں اور سالانہ کتنا کما لیتے ہوئے اس نے کہا میرے پاس اچھی نسل کی بارہ بکریاں اور جو مجھے سالانہ چھ لاکھ روپے دیتی ہے جو مہانہ پچاس ہزار بنتا ہے مگر کیمرمین نے جب بکریوں کا ریور دیکھا تو اس میں تیرہ بکریاں تھی اب اس نے تیرہویں بکری کی بارے میں پوچھا کہ یہ آپ نے گنتی میں شامل کیوں نہیں کی تو بکری پال کا جواب جو تھا وہ کمال کرتا اور وہی جملہ دراصل کمیابی کا راستہ اس نے کہا کہ بارہ بکریوں سے میں چھ لاکھ منافع حاصل کرتا ہوں اور اس تیرہویں بکری کی دو بچے ہوتے ہیں ایک کی قربانی کرتا ہوں اور دوسرا کسی مستحق غریب کو دے دیتا ہوں اس لیے یہ بکری میں نے گنتی میں شامل نہیں کی گویا یہ تیرہویں بکری بارہ بکریوں کی محافظ ہے اور باعث خیر اور برکت ہے یقین کریں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دنیا کے بڑے بڑے فلسفروں کے فلسفے ایک طرف اور اس بکریاں پاننے والے نوجوان کا جملہ ایک طرف اپنا بڑا مقام رکھتا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس بکری وال نوجوان کی طرح اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا پرمائیں موسیقی موسیقی